ہائی فرینڈز کیسے ہیں؟ آشا کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور اپنا بے حدی خیال رکھ رہے ہوں گے آج اس چھوٹے سے ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن سے اچھی لگے ترند شیئر کریں کیونکہ بہت ضروری ہے سب ہی کلاس ٹویلت کی سٹوڈنٹس کے لیے شروع کرتے ہیں ترند یہ وہ پارٹ لکھ دیا ہے میں نے سلیبس کا جو اس سال بورڈ اگزام سے ہٹا دیا گیا آئیے چیک کرتے ہیں جو آپ کی پہلی ٹیکسٹ بکس میں فلمنگو ہے فلمنگو کو تین لیسن ہٹائے گئے ہیں نمبر ون پویٹس اینڈ پینککس دہ انٹرویوز پارٹ ون اینڈ ٹو اور تھرڈ ہے گوئنگ پلیسز یہ تینوں لیسن اب اس سال بورڈ اگزام میں کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے جو باقی کے فائب لیسن سے ہمیں ان کی سٹیڈی کرنی ہے دوسرا پارٹ ہے پویٹری سیکشن آ روڈ سائیڈ سٹینڈ کہ اول ایک پویم ہٹائی گئی ہے باقی کی پویم جو بچی ہیں سکس میں سے ایک ہٹی ہے پانچ پویم آپ کے سلیبس میں ہیں ان سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں پریپیر کر سکتے ہیں ایسی جو دوسری بک ہے ویسٹاس یا سپلیمنٹری ریٹریس میں بھی آٹھ لیسنس تھے یہ ہٹا دیے گئے ہیں ایوانس ٹائیس آن او لیبل میموری آف چائیڈھوڈ اس کے دو پارٹ ہے یہ پارٹ اب سلیبس میں کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے ان کو ہٹا کی جو باقی سلیبس ہے ان کو آپ پریپیر کر سکتے ہیں اوکے اب ہم بات کریں گے جو سلیبس کے حساب سے نیا پیپر کا پیٹرن ہے وہ کیسا ہوگا آئیے پیپر کے سیٹ اپ دیکھتے ہیں ٹیکسٹ بکس جو ہمارے پاس دو ٹیکسٹ بکس ہیں فلمنگو اور ویسٹاس ان کے مارکس آف فورٹی مارکس ہیں پرانے پیٹرن میں فپٹی فپٹی تھا گریمر کا پورشن جو سیکنڈ پیپر ہوتا تھا کسی زمانے میں وہ گریمر کا ہوتا تھا اور فرس پیپر ہوتا تھا وہ فپٹی کا ہوتا تھا ٹیکسٹ بکس کا ہوتا تھا دو سال پہلے سے دونوں پیپر ملا کر ایک کر دیا گئے لیکن گریمر اور ٹیکسٹ بک دونوں برابر تھے اب فورٹی سکسٹی ہے ٹیکسٹ بک فورٹی مارکس کی ہے تو جو پہلی کتاب ہے پروچ کی یا فلیمنگو اس میں دو شارٹ کوششن آئیں گے 4 plus 4 8 مارکس کے یہ شارٹ کوششن 30 ورڈز کے ہو سکتے ہیں 40 ورڈز کے ہو سکتے ہیں لیکن شارٹ کوششن سے 8 مارکس کے one long question ایک long question آئے گا 7 مارکس کا اپروچ 100 to 150 ورڈز تو پندرہ نمبر کی ایک کتاب ہوگی فلیمنگو یا پروچ کی کتاب دوسری بک ہے پویٹری کی پویٹری میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں 3 very short questions ایک extract دیا ہوگا میں نے لکھا ہے found out from extract دو paragraph دیا ہوں گے option ہوگا تو ایک کرنا ہوگا اگر ایک ہوگا تو وہی کرنا ہوگا اس paragraph پر 3 short questions پوچھے جائیں گے 2 plus 2 plus 2 دو دو نمبر کے وہ rhyming پر based ہو سکتے ہیں پویٹ کا نام پوچھے جا سکتا ہے clear یا کچھ paragraph میں کچھ پوچھے جا سکتا ہے یا پھر میں نے یہ بھی لکھ دیا figures of speech figures of speech کا بھی concern ہو سکتا ہے کسی ملی ہے metaphor ہے تو یہ 6 marks کا ہوگا and central idea of the poem کسی ایک poem کا یا دو دیا ہوگا تین دیا ہوگا ایک کا پوچھے جائے گا چار نمبر کا ایک central idea تو دس نمبر کی ہوگی poetry clear اب جو تیسری کتاب ہوگا ہے which task یہ بھی 15 marks کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 short questions 2 short questions same جیسے flamingo میں تھے 8 marks 4 plus 4 1 long question 1 long question 100 150 words کا یہ ہوگا 7 marks تو 40 marks ہوگی textbook اب ہم دیکھیں گے grammar کا جو part ہے یا composition کا جو portion ہے وہ کیسے divide کیا گیا تو friends اب آگئے ہم paper کے دوسرے part میں جو بہت ہی important ہے اور scoring بھی پہلا part ہے composition کا جس میں reading ہے unseen passage 15 number کی سمجھ رہے ہیں نا 2 سال پہلے پرانے syllabus کے جو بچوں نے paper دیئے تو 5 number کی unseen آتی تھی last year یہ نیا syllabus آیا تو 12 marks یہ unseen بتائی گئی یہ پہلا board کا exam نیا syllabus سے ہو رہا ہے اس میں یہ unseen passage اب 15 marks کی ہو گئی ہے جی ہاں دوسرا change آیا ہے ایسے writing ہم زمانے سے کر رہے ہیں اور کرا بھی رہے ہیں اب ایسے کی جگہ ہو گیا ہے article writing پہلی بار EP word کے بچے article writing کریں گے یہ تین طرح دیئے ہوئے ہیں یہ argumentative بھی ہو سکتے ہیں آپ argument کر سکتے ہیں کسی topic پر descriptive بھی ہو سکتا ہے کوئی topic دے دیں گے اس کے کچھ کہتے ہیں نا headings دے دیں گے تو ایسے کی طرح بھی آپ اسے develop کر کے لکھ سکتے ہیں یا پھر autobiographical ہو سکتا ہے کسی کا نام بتا دیا گیا اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا اس پر لکھا جا سکتا ہے یا پھر آپ کو پورا prepare کرنا ہوگا یہ 10 marks کا آئے گا تیسرا question ایک اور change آیا ہے اب تک ہم letter application پانچ نمبر کی لکھ رہے تھے زمانے سے نیا جو pattern ہے letters to the editors یہ editor کے لی letters لکھنا ہوگا یہ complaint letters ہوگا ایک طرح complaint amendment کرنا ہے کسی بھی topic کے بارے میں اب یہ 10 marks 10 number کا question ہے clear اور اب grammar کے جو part پر آئیں گے اس میں 10 چھوٹے چھوٹے question ہوں گے 2 marks each ہر question 2 number کا ہوگا کیا ہوگا narration آئے گا ایک 2 number کا syntax transformation synthesis اس سارے 2 marks idioms phrases anthonyms synonyms one word substitution اس سب 2-2 marks اور homophones بھی ٹھیک ہے last میں سب سے جو کم رہ گیا سمٹ کے وہ ہے hindi to english translation europee board کی جو پہنچان ہوا کرتی تھی 10 number کا translation آتا تاب نیا جب paper change ہوا 100 marks کو translation 12 marks کا ہو گیا اب یہ سمٹ کر سکوڑ کر صرف 5 number کا ہو گیا دوستو آپ information کیسے لگی اچھی لگی شیئر کریں like subscribe کریں چینل کو english by take care lots of love see you